تو کہانی شروع ایک کپل کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے این کے بیٹے کی کچھ وقت پہلے کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ ہر وقت کافی پریشان رہا کرتی تھی تو اس لیے اس کے ہزبین پول کو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی وائف کو ایک نئی جگہ پڑھ لے جائے جس سے اس کے دماغ کو سکون ملے گا اور وہ پرانی یادوں سے باہر آ جائے گی اب اس لیے پول اور این اپنی نئے گھر میں شیفٹ ہونے جا رہے تھے وہ دونوں جب اپنے نئے گھر میں آتے ہیں تو پہلی رات وہ مووی دیکھ کر رات گزارتے ہیں اسی دوران ہم دیکھ پاتے ہیں ان کی بیٹے کی تصویر جو فریم میں لگی ہوئی تھی وہ خودیں نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے ایک دن این جب گھر پر اکیلی تھی تو اسے گھر کے بیسمنٹ سے آوازیں آتی ہیں جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو ادھر اس کے بیٹے کی گلافز پڑے تھی جیسے ہی وہ نیچے چھوک کر انہیں اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو جب وہ پیچھے مردی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہ اپنے بیٹے کی گلافز لے کر اوپر آ گئی تھی اور شام کو کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہسپینڈ پول کو بتاتی ہے کہ مجھے اس گھر میں اپنے بیٹے کی سپیرت آتما محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہو مگر پول اس سے کہتا ہے ایسا کیوں سوچ رہی ہو میں تمہیں یہاں پر اس لیے لائے ہوں تاکہ تم اپنے بیٹے کی یادوں کو بھول جاؤ سمجھ جاؤ وین ہمارا بیٹا مر چکا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اسی رات پول ایک کمپنی کو کال کرتا ہے جو بچلی کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کام کیا کرتی تھی وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہمارے بیسمنٹ سے کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے تو پلیز آ کر چیک کر لیں جیسے کوئی بچلی کے تار خراب ہو وہ کمپنی بتاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا جو آ کر آپ کے گھر کی الیکٹریسٹی بچلی کو چیک کر لے گا تب ہی وہاں پر این آتی ہے جو اپنے بیٹے کی تصویر کا ٹوٹا ہوا فریم لاکر پول کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کہا تھا نا ہمارے بیٹے کی آدمہ ہمارے ساتھ ہیں دیکھو اسے یہ تصویر کبھی پسند نہیں تھی اس لئے تو اس نے یہ فریم توڑ دیا تب ہی ان کے تروازے کی بیل بچتی ہے اور ان کے ملاقات ایک کپل سے ہوتی ہے جن میں ہسپنڈ کا نام ڈیو تھا وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور ہم یہاں پر آپ سے ملنے آئے ہیں یہ سنکر این کہتی ہے ہمیں یہاں پر آئے ہوئے دو ہفتے ہو گئے ہیں مگر ہم سے ملنے ابھی تک کوئی نہیں آیا یہ سنکر ڈیو کہتا ہے یہ بات کافی عجیب ہے جب بھی اس گھر میں کوئی رہنے آتا ہے تو پورے ٹاؤن میں عجیب عجیب باتیں ہونے لگتی ہیں پول جب اس سے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے ڈیو بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک فیملی رہتی تھی جو پہلی بار اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی ان کا ایک فیونرل پولر تھا مطلب کہ وہ مرے ہوئے انسانوں کو تیار کر کے ان کو دفنایا کرتے تھے بات میں ان کے لیے پورے ٹاؤن میں یہ باتیں پھیلنے لگی کہ وہ فیملی لاشا کو میڈیکل ہاسپٹل میں بیچ دیتے ہیں اور خالی کوفن تابوت کو قبر میں دفنا دیتے ہیں جب ان سب باتوں کے بارے میں ٹاؤن کے لوگوں کو پتا جلا تو انہوں نے اس فیملی کو یہاں سے باہر نکال دیا پھر اس فیملی کا ہیٹ شراب پینے لگا جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی دیو کی وائف انہیں یہاں پر جب کچھ بتانے لگتی ہے تو دیو اسے چپ کروا لیتا ہے پھر وہ لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں دیو جاتے ہوئے انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ گھر بہت پرانا ہے آج تیس سال بعد کوئی نئی فیملی اس گھر میں رہنے آئی ہے وہ اس گھر کو انہیں پرانے لوگوں کے نام سے پکارتا ہے یہ سن کر پول کہتا ہے نہیں یہ اب ہمارا گھر ہے دیو کی وائف جاتے ہوئے انہیں سے ہاتھ ملاتی اسے کچھ پکڑا کر جاتی ہے وہ ایک نور تھا جس میں لکھا تھا کہ اس گھر کو ہر تیس سال بعد ایک فیملی چاہیے تو جتنی جلتی ہو سکی اس گھر سے چلے جاؤ چھوڑ دو اس گھر کو پیر پولیس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا جب رات کو یہ دونوں سو رہے تھے تو تب ہی انہیں کی آنکھ کھلتی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے مگر جیسے ہی وہ دیکھتی ہے ادھر کوئی بھی نہیں تھا اس لیے وہ دوبارہ سو جاتی ہے تب ہی ہم ان کے فیملی فوٹو پر کسی بھوت کا سایہ دیکھتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو ایک آدمی ان کے گھر پر بجھلی کو ٹھیک کرنے آیا تھا وہ آدمی بیسمنٹ میں اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اوپر پول کے پاس این آتی ہے یہاں ہمارے بیٹے کی آتما ادھر بیسمنٹ میں جب وہ آدمی بجھلی کتاروں کو چیک کر رہا تھا تو تب ہی بیسمنٹ کے لائے جلنے بچنے لگتی ہے وہ آدمی سیڈیو پر بیٹی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے پاس چاہ کر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک بھوتی آتما تھی اچانک سے اس آدمی ورکر کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا تھا پول جب واپس بیسمنٹ میں آتا ہے تو وہ آدمی کونے میں بیٹھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ بری طرح سے جل چکا تھا پول جلدی سے ایمبولنس کو کال کرتا ہے اس پوری حادثے کے دوران ہم اس بیسمنٹ میں تین بھوتی آتماعوں کو دیکھتے ہیں جن کا جسم جلا ہوا تھا اکلی صبح پول دوبارہ سے بجھلی ٹھیک کرنے والی کمپنی میں کال کرتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس ورکر کو کرنٹ لگا ہوگا وہ ان سے کہتا ہے وہ بھی ان کے پیچھے کے راز کو اب جاننا چاہتا تھا اسی لیے وہ این سے کہتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے جو کہ پیرا نورمل انویسٹیگیٹر تھے جب وہ ان کی گھر پر آتے ہیں این کی دوست اس سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی جلتی یہاں پر آنے والا ہے اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے بلائے تھا کیونکہ اس کا بیٹا اور این کا بیٹا دونوں بہت اچھے دوست تھی اور جو انہوں نے ریچول جادو کرنا تھا انہیں اس میں اس کے ضرورت تھی شام کو جب یہ کھانا کھانا جاتے ہیں تو ہوتیل میں سب لوگ بہت ہی عجیب نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے پول کہتا ہے ہم اس ٹاؤن میں نئے ہیں نا تو شاید اس وجہ سے سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ہم این کی دوست کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو اپنی ایک دوست کے ساتھ این کے گھر پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا کیونکہ اس وقت تو سب ہی ہوتل میں کھانا کھانے گئے ہوئے تھے این کی دوست کا بیٹا گھر میں رکنے کا فیصلہ کرتا ہے اور کافی موج مستی کر رہا تھا تب ہی ان دونوں کو بیسمنٹ سے آواز آتی ہے اس لئے این کی دوست کا بیٹا جب بیسمنٹ میں چیک کرنے جاتا ہے تو ادھر وہی بھوتیا آتمائیں اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہیں یہ سب اس لڑکے کی دوست نے بھی دیکھا تھا وہ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی اس لئے اپنی گاڑی لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر تب ہی جب اس کی نظر اپنی گاڑی کے شیشے پر پڑتی ہے تو ایک بھوت اس کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹا تھا اس سے پہلے وہ لڑکی کچھ کرتی وہ بھوت اپنا ہاتھ اس کے جسم کے آر پار کر دیتا ہے جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف این پول اور ان کے دوست جب ہوتل سے کھانا کھا کر گھر آتے ہیں تو این کی دوست کو اپنا بیٹا نہیں ملتا ادھر ہمیں وہی ہوتل دکھایا جاتا ہے جہاں پر این سب کو لے کر کھانا کھانے گئی تھی وہاں کی مالکن اپنی ویٹرس سے پوچھتی ہے کہ وہ چاروں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھی وہ بتاتی ہے بس وہ کپل اپنی دوستوں کو بتا رہی تھی کہ وہ اپنے نئے گھر میں کچھ عجیب محسوس کرتے ہیں اور انہیں یہ گھر جل سے جل خالی کر دینا چاہیے تب ہی ہوتل کی دروازے پر دیو آتا ہے جس کو ہم نے این اور پول کے گھر پر بھی دیکھا تھا جو ان کا پڑوسی تھا جو آتی ہی اس ویٹرس کو مار دیتا ہے جو یہ سب بتا رہی تھی ہوتل کے مالکن اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے میری ویٹرس کو کیوں مار دیا وہ کہتا ہے تم نے ان لوگوں کے پاس اسے کیوں بھیجا تھا یہاں پر ہمیں کہانی کا اصل راز پتا چلتا ہے دیو بتاتا ہے اس گھر کو ہر تیس سال میں ایک فیملی کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ مار کر کھا سکے پہلے اس گھر میں سب سے پہلے ایک فیملی آئی پھر اس کے بعد پول اور این اس گھر میں شفٹ ہوئے اگر یہ لوگ یہاں سے صحیح سلامت نکل گئے تو بہت کچھ غلط ہو جائے گا اس گھر کی ڈارکنس کالی پر چھائی پورے ٹاؤن میں پھیل جائے گی جس سے ہر کسی کی جان کو خطرہ ہوگا یہی پر ہمیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ جس فیملی کے بارے میں کہانے کے شروع میں ڈیو نے این اور پول کو بتایا تھا جن کا فیونرل پولر بھی تھا وہ خود یہاں سے کہیں بھی نہیں گئے تھے بلکہ ان ٹاؤن کے لوگوں نے انہیں یہاں پر جلا کر مار دیا تھا وہ بھوت آتمائے انہیں لوگوں کی تھی جو اس گھر میں آنے والے ہر انسان کو مار دیتی تھی مگر اب تک انہوں نے این اور پول کو نہیں مارا تھا اس لئے ڈیو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر ان بھوتوں نے این اور پول کو نہیں مارا تو ہم مار دیں گے ادھر گھر میں این کی دوست اسے بتاتی ہے کہ مجھے تمہارے گھر میں کوئی کالی طاقت محسوس ہوتی ہے کوئی تو ہے اس گھر میں جو برسوں سے چھپا ہوا ہے پر وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے جب رات ہوتی ہے تو پول کو اپنے دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہوا نظر آتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے این کی دوست وہاں پر کھڑی ہو پر این کی دوست تو اپنے ہسپنڈ کی ساتھ سو رہی تھی اچانک سے وہ بھی اٹھ جاتی ہے اسے بھی ڈراؤنا سپنا آیا تھا وہ اپنے ہسپنڈ کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں بہت سے لوگوں کی جان گئی ہے یہ گھر بلکل ٹھیک نہیں ہے ادھر پول کی کمرے کا دروازہ بھی خود ہی کھل گیا تھا اور اس پر ایک بھوت حملہ کر دیتا ہے مگر جلدی اس کی آنکھ کھل گئی تھی مطلب وہ پہ صرف ایک سپنا دیکھ رہا تھا صبح کو ناشتہ کرتے ہوئے این کی دوست سب کو بتاتی ہے کہ مجھے اس گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے اس لئے این اسے اپنے ساتھ گھر کا کچھ سامان دینے مارکٹ لے گئی تھی گھر میں این کی دوست کا ہزبینڈ ریچول جادو کی تیاری کر رہا تھا تاکہ وہ اس ریچول کے ذریعے ان بھوتا آتماوں سے بات کر سکے جو اس گھر میں رہتی ہے مارکٹ میں این کی دوست اس سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کو جلدی اگر چھوڑ دینا چاہیے تمہارے گھر میں کسی کالی طاقت کا سایہ ہے تب ہی ادھر دیوہ جاتا ہے جو ان سے بات کرنے لگا تھا این کی دوست جب اس کی باتوں کو سنتی ہے تو اسے وہ جیپ لگتا ہے این کی دوست دیو سے پوچھتی ہے جو فیملی این سے پہلے رہتی تھی وہ سچ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی دیو کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے پر کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے تم چھوڑ بول رہے ہو کیونکہ کل رات میں نے اس گھر میں ایک سیملی کو دیکھا ہے جو مر چکی ہے این کی گھر میں پول اور اس کی دوست کا ہسپنڈ ریچول کرنا شروع کرتے ہیں اچانک سے سبھی مومبتیاں بجھ گئیں تھی ایک آتما این کی دوست کے ہسپنڈ کو دور پھیکتی ہے وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ این کی بیٹے کی آتما نہیں ہے اس آتما نے این کی دوست کے ہسپنڈ کو پوزیسٹ اپنی کربوں میں کر لیا تھا تھوڑی دیر میں این اور اس کی دوست بھی گھر پر آ جاتی ہیں وہ دیکھتی ہے کہ پول نے این کی دوست کے ہسپنڈ کو بان کر رکھا ہوا ہے اور اس کی مومے کپڑا بھی دیا ہوا تھا جب وہ پول سے پوچھتی ہیں تو پول یہاں پر انہیں ساری کہانی بتاتا ہے کہ اس کی اندر ایک آتما آ چکی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے تب ہی این کے دوست کا ہسپنڈ جس پر آتما نے کپسہ کر لیا تھا وہ اس کپڑے کو نکل جاتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے یہاں سے چلے جاؤ تب ہی فون بچتا ہے جو ڈیو کی وائف کر رہی تھی تاکہ انہیں سچ چاہی بتا سکے مگر اسے بھی پیچھے سے کسی نے چاہ کو مار دیا تھا وہ مرتے مرتے این کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا اس گھر کو جلدی چھوڑ دینا تب ہی سب باتیں سن کر جو بین کی دوست بیسمنٹ میں جاتی ہے تو ادھر اسے اپنے بیٹے کی موت کا بھی پتہ چل چکا تھا جس سے اسے اس آتما پر بہت گصہ جاتا ہے اور وہ اپنی ہسپنڈ پر حملہ کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ آتما اس کے اندر تھی کہتی ہے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا این بھی اس آتما سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے ٹاؤن کی لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا وہ آتما بتاتی ہے جب تمہیں اس انسان ڈیو کی باتوں پر یقین آ گیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ آتما بتاتی ہے ڈیو نے اس گھر میں ایک شیطانی آتما کو جگایا تھا جس کے لیے اس نے میری ساری فیملی کو جلا کر سیکریفائز اس شیطانی آتما کے آگے قربان کر دیا اور یہی وجہ تھی اس گھر کے بیسمنٹ سے ہمیشہ جننے کی بدبوایا کرتی تھی اور ہوتیل کی مالکن کو بھی ڈیو ویسٹلی جانتا تھا کیونکہ وہ اس کے کرٹ کا حصہ تھی این کی دوست یہ سب جاننے کے بعد اب بھی اپنے ہسپنڈ کو ہوش ملانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ آتما اس کا پیچھا چھوڑ دے تب ہی وہ آتما ایک روڈ اٹھا کر اس کے ہسپنڈ کی آنکھوں پر اسی سے وار کروا دیتی ہے جس سے وہ وہی پر مر جاتا ہے یہ نظارہ دیکھ کر تینوں یہاں سے بھاگنے لگے تھی تب ہی این کی دوست جب دروازہ کھولتی ہے تو ڈیو نے آ کر اس کے سر پر گولی مار دی تھی جس سے اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے این اور پول گھر کے اندر واپس بھاگتے ہیں یہاں پر ڈیو ہوتیل کے مالکین اور باقی کرٹ کے لوگوں کو بھی لے آیا تھا جو این اور پول کو مار کر اس شیطانی شکتی کو دینا چاہتے تھے یہ سبھی پورے گھر میں این اور پول کو ڈھونڈ رہے تھے مگر اس فیملی کے بھوت جن کو انہوں نے پہلے جلا کر مارا تھا وہ ایک ایک کر کے ان کو مار دیتے ہیں اس گھر میں خون کی خولی شروع ہو گئی تھی ہر طرف موت کا سما تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھوت ڈیو کے لوگوں کو مار کر این اور پول کو پچانا چاہتے ہوں ادھر این کے پاس جب ہوتیل کی مالکین اسے مارنا چاہتی ہے تو این نے اپنے ہاتھ میں بہت سے چاکو پکڑے ہوئے تھے وہ سبھی چاکو ایک ہی بار اس ہوتیل کی مالکین کے گلے میں مار دیتی ہے جس سے اس کی بھی موت ہو گئی تھی جس کے بعد این اور پول یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تو ان کے سامنے ڈیو آ گیا تھا جو کہتا ہے کہ اس گھر کو ہر تیس سال بعد ایک فیملی کا سیکریفائز چاہیے تو تمہیں تو مرنا ہی ہوگا میری مجھ پوری ہے تب ہی ڈیو کے پیچھے اس فیملی کا لیڈر آ جاتا ہے جس کی فیملی کو اس نے جنا کر مارا تھا وہ ڈیو کی سر کو پکڑ کر کچل دیتا ہے جس سے ڈیو بھی اب مر چکا تھا اس فیملی کی سبھی آدمائیں آزاد ہو گئی تھی جو یہاں پر تیس سالوں سے قید تھی این اور پول کو بیسمنٹ سے ان کی بیٹے کی آدمہ کی آواز آتی ہے جو کہتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں یہی وجہ تھی کہ این کو بار بار اپنے بیٹے کی آدمہ محسوس ہوتی تھی ہم پول کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کی آواز سن کر بیسمنٹ میں جاتا ہے اس کے چہرے پر مسکرہت تھی اور اس کے یہ مسکرہت کو دکھاتے ہوئے فیلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے